کیا آپ کو پتہ ہے کہ کن کی دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں؟ یقین والوں کی دعائیں ایسے یقین والے جو دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن پھر ان دعاؤں میں وضاحتیں نہیں مانگتے کیسی وضاحتیں؟ قبولیت کی وضاحتیں وہ نہ تو لوگوں سے اس بات کی وضاحت مانگتے ہیں کہ کیا ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی اور نہ ہی وہ اللہ سے اس بات کی وضاحت طلب کرتے ہیں کہ فلان شخص نے بھی میرے جیسے ہی دعا مانگی تھی اس کی تو قبول ہو گئی لیکن میری کیوں نہیں ہوئی؟ یقین میں سوال نہیں ہوتا یقین میں بس فل سٹاپ ہوتا ہے کہ اللہ سے مانگ کر پھر کسی اور سے تو کیا اللہ سے بھی سوال نہیں کریں گے آپ نے ان کی آوازوں کو خود پہ اتنا ہاوی نہیں ہونے دینا کہ آپ کی آواز ان کی آوازوں میں دب جائے ان لوگوں کے تانوں پہ اتنے کان نہیں دھرنے کہ آپ اللہ کی آواز سن نہ پائیں اتنی اہمیت نہیں دینی لوگوں کی رائے کو کہ آپ کے حوصلے پست پڑ جائیں آپ نے خود کو ایسے لوگوں کے سامنے اتنا مضبوط رکھنا ہے کہ یہ آپ کو نہ کسی خوف سے ڈرا سکیں اور نہ کسی وسوسوں سے بہکا سکیں آپ نے اتنا مضبوط بننا ہے تاکہ یہ بے یقین لوگ آپ کو آپ کے یقین میں ہرا نہ پائیں آپ کو اتنا پختہ یقین رکھنا ہے اللہ پہ کہ ایسے لوگ آپ کے یقین کو دیکھ کر ہی ہار مان جائیں آپ اگر اللہ پہ یقین رکھتے ہیں تو آپ کے پاس نشانی آئے یا نہ آئے تب بھی کہیں نہ کہیں آپ کے دل کو پتا ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے آپ کے دل کو ہمیشہ اس سوال کا جواب معلوم ہوتا ہے جو آپ اللہ سے پوچھتے ہیں لیکن جو شخص یقین کے لیے اپنے دل کے دروازے بند کر چکا ہو بس اتنا یاد رکھیں کہ آپ کی چھٹی حص اور آپ کا ضمیر آپ سے جو کہتا ہے اسے کبھی بھی نظرانداز نہیں کرنا چاہیے اچھے دل کے ساتھ جب آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو آپ کے دل سے نکلنے والی پہلی آواز ہی صحیح آواز ہوتی ہے